important conferences سے related اور دو ہزار بائیس میں جو important conferences ہوئے ہیں اس میں سے ایک جو conference ہم نے چرچہ کی تھی that was United Nations Ocean Conference جل سمپدہ سے سمبندیت مکتہہ ساغری سمپدہ سے سمبندیت United Nations کے نیت رتوہ میں یہ conference آئیجت کی تھی سو ورش دو ہزار بائیس کی یہ conference لزبن میں ہوئی تھی پورٹوگل میں اور اس conference کا ocean life سے یعنی جو جلچر وہاں کے ہیں وہاں پر ocean میں رہنے والے جو الگ الگ living beings ہیں ان سے سمبندیت یہ conference تھی یعنی جو ہمارے sustainable development goals جو ہے SDG 14 which is related with life below water اس سے سمبندیت یہ sustainable development goal ہے جس کا سمبند اس United Nations Ocean Conference سے ہے ہم نے already چرچہ کی تھی یہ ورش دو ہزار پندرہ میں total 17 طرح کے الگ الگ طرح کے sustainable development goals United Nations نے declare کیے اور ورش دو ہزار تیس تک یعنی آنے والے پندرہ ورشوں میں یہ 17 sustainable development goals جو ہے وہ حاسین کر دیں تو اسی point of view سے یہ United Nations Ocean Conference مہتوپورن میں ثابت ہوتی ہے 2021 سے لے کے 2030 کا یہ جو دشک ہے وہ United Nations بارا United Nations Decade for Ocean Science یعنی جو ساگری ویجیان ہے اس سے سمبندیت یہ decade celebrate کیا جائے گا اس سے سمبندیت الگ الگ جب کے جو ہے وہ تکرہ آئی جت کیے جائیں گے so that's why United Nations Ocean Conference 2022 لیزبن میں جو ہوا تھا وہ مہتوپورن ہے دوسرا انتر راشتری استر کا جو ایک مہتوپورنہ conference وہاں پہ تھا that is related with the I2U2 I2U2 جیسے ہمیں پتا ہے I2 اس میں دو countries ہے that is India and Israel and U2 میں United States of America اور UAE that is United Arab Emirates تو ان چار دیشوں کا جو ہے یہ ایک سمیلن وہاں پہ ہوا تھا یہ چار دیشوں کا جو گروپنگ ہے اسے ہم کہتے ہیں I2U2 ورشت 2021 میں august 2021 میں سب سے پہلے ان چار دیشوں کے جو ویدیش منتری ہے ان کا وہاں پر سمیلن ہوا تھا اور اب سب سے پہلی بار ان چاروں دیشوں کے جو پرموک ہے راشتر پرموک ہے یا مان لو ان دیشوں کے جو پردھان منتری ہے وہ virtual طریقے سے online طریقے سے سب سے پہلے وہاں پر ملے ہے so it was a virtual summit so it was first leaders اپنے اپنے دیشوں کے ان کے جو پرموک نتا ہے ان کی یہ virtual summit تھی جولائے 2022 میں یہ ہوئی تھی basically اس کا محتوہ اس لیے ہے کیونکہ اس چرچہ میں ان چار دیشوں کے گروپ کے چرچہ میں total 6 محتوہ پورنہ وشیوں پر بھوشہ میں سہکاریہ بھوشہ میں جو ہے coordination operation بات وہاں پہ کی گئی اور یہ جو چھے وشیہ ہے اس میں ہے water energy transportation space health and food security اب Arab دیش اگر energy سے سممندت بھارت کا ان کے ساتھ اگر سہکاریہ بڑھتا ہے ان کے ساتھ ہمارا cooperation بڑھتا ہے تو certainly ہماری energy security certainly ہمارے لئے جو ارجہ سروت مکھتاہا جو محتوہ پورنہ پیٹرولیم پدارت ہے اسے سممندت ایک طرح کی security اس طریقے کی بات ہم نے اس conference کے مادیم سے بھارت کے advantage کے لئے ہم نے اس کا استعمال کیا ہے similarly ہمیں پتا ہے کہ انڈیان space research organization کے مادیم سے ہم الگ الگ طرح کے commercial satellites بھی بھیج رہے ہیں دوسرے دیشوں کے satellites کو بھی launch کرنے کے لئے ازرو کی launching facilities استعمال کی جارہی ہے اور اس کے مادیم سے بھارت کو بڑے پیمانے پر foreign exchange reserve بھی مل رہا ہے بھارت جو ہے ایک طریقے سے الگ الگ طرح کے vaccines کے نیرمان میں بہت اچھ ستھان وہاں پہ رکھتا ہے تو بھارت میں یہ بننے والے الگ درگ درگ دوائیاں الگ پیمانے پر رائس ہو گہ ہو مل اگ الگ طرح کے جو مراتی مل اپن زادو بھرد دھانیا منتو تو یہ ترین دھانیا اس کا اتبادن بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس کا بھی export بڑھانے کے لیے اس طرح کا فورم وہ مہتو پور بھومی کا وہاں پر ادا کرے گا سو بیسیکلی یہ آئی ٹو یو ٹو جو ہے بھارت کے وکاس کے لیے ایک مہتو پور فورم وہاں پر ثابت ہو سکتا ہے اور انرجی سیکریٹی کے پوائنٹ آف یو سے اس کی مہتو پور بھومی کا وہاں پر رہی اب یہ possible کیوں ہوا کیونکہ ہمیں جیسے پتا ہے ڈونالڈ ٹرمپ جب یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کے راشترہ جکش تھے تب انہوں نے عرب راشتروں کے ساتھ ان کے سممند بہتر بنانے کے لیے ابراہیم ایک اس طرح کا قرار کیا تھا اور اس ابراہیم ایک آف امریکہ کے یونائٹی ارب امریٹس بہارین سودان مورکو ان جیسے عرب ان جیسے اسلامی راشتروں کے ساتھ بھی بہترین سممند بنے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی اب ایک ہی گروپ میں ہمیں یونائٹی ارب امریٹس بھی دکھ رہا ہے ازرائیل بھی دکھ ایک مہتوپورن فورم مانا جاتا ہے اور اسے یہ میڈل ایسٹ کے کنٹریز ہے اگر نقشے میں ہم دیکھیں گے تو یہ میڈ ایسٹ کنٹریز مانے جاتے ہیں یہ ارب کنٹریز جو ہے جیسے ہمیں پتا ہے اوریجنل جو کواڑ ہے وہ آسٹریلیا جپان انڈیا اور امریکہ کے افیشیلی اس کا نام میڈ اس کواڑ نہیں ہے افیشیلی ہم اس کو آئی تو یو ٹو ایس انڈیا ازرائیل یونائٹی ارب امریٹس ایڈ یونائٹی سٹیٹ اف امریکہ اسی طریقے سے پہچانتے ہیں then نیکس کنٹریز جو ہے ایس اے اے ایس ایس آسوسییشن آف ایشیل ایلیکشن آثارٹیز ایشیل ایشیل ایلیکشن آثارٹیز اب یہ اے اے جو ہے جس کے نام سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایشیا کے جو الگ الگ طرح کے جو راشتر ہے ان کے جو الیکشن کمیشن ہے ان کے بیچ میں یہ ایک طرح کا گٹ ہے ایک طرح کا گروپ ہے اور اس دو دو سال کا جو ہے ادھیکش پت کا یہ کارے کال ہوتا ہے سو ورش 2022 سے لے 2024 تک بھارت جو ہے اس اے 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 ایشیل اف ایشیل ایلیکشن آثارٹیز کا ادھیکشن وہاں پر رہے گا اور اس کا سمیلن کہاں پر ہوا تھا ریسنٹ اس کا سمیلن ہوا تھا فلیپینز میں یعنی 2020 سے لے 2022 تک فلیپینز یہ جو ہے association of ایشیل ایلیکشن آثارٹیز کا چیرمن تھا تو فلیپینز کی راجدھانی capital سٹی منیلا میں یہ سمیلن ہوا تھا جہاں پر یہ مانا گیا کہ اگلے آنے والے دو سالوں میں بھارت اس association of ایشیل ایلیکشن آثارٹیز کا ادھیا اکش رہے گا another important conference that was related with WHO world health organization پورے وشو میں پچھلے تین سالوں میں ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے COVID-19 کے pandemic نے پورے وشو کو جو ہے ایک طریقے سے ہلا دیا تو certainly world health organization کا role اس میں بہت مہت پورن تھا تو جو 75 کیونکہ سب سے پہلے 7 April 1948 کو world health organization کی ستھاپنا ہوئی تھی it's a kind of specialized agency of united nations کیونکہ health سے سمبند دیت آروجی سے سمبند یہ united nations کی ایک specialized agency ہے اور اس specialized agency کی ستھاپنا 7 April 1948 کو ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہر سال ہم 7 April جو ہے جاگتی کا آروجی دیوست کے طور پر ملاتے ہیں تو اب world health organization کی ستھاپنا کو 75 سال پورے ہو گئے ہے ورش 2023 میں world health organization کی جو meeting ہوئی so it was a 75th world health assembly جو ہوئی تھی جنیوا میں جنیوا میں جو ہے world health organization کی decision making body تو اس 75th world health assembly میں جو چرچہ کی گئی اور world health assembly کے دو committees ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے committee A and another one is committee B world health assembly committee A جو ہوتی ہے جو administrative matters ہوتے ہیں پرشاست کی جو نرنے لینے ہوتے ہیں وہ نرنے اس committee A جو ہوتی ہے وہ technical matters سے related ہوتی ہے جو الگ الگ نرنے لینے ہیں جہاں پر technical issues وہاں پر چرچہ کیا جائیں گے اور اسے سم من نرنے لیا جائے گا تو وہ committee A ہوتی ہے اور committee B جو ہوتی ہے that is related with administrative matters of world health organization تو یہ 75 جو world health assembly ہوئی تھی ورش 2023 تو اس میں بھارت کے health secretary راجیش بھوشن ان کی نیوکتی ہو گئی ہے as a chair person of committee B جیسے میں نے health organization کے administrative matters سے related جو committee ہے اس کے عددی شر اب بھارت کے health secretary اگلے ایک سال کے لیے وہاں پہ رہیں گے سو اس point of view سے بھی world health assembly کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونا اپیقشت ہے اکی now next is world health assembly کو چرچہ کرنے کے بعد میں اگلا جو issue ہے یا اگلی جو مہتفر پورن conference ہے that is related with SCO rats SCO یعنی ہمیں جیسے پتہ ہے Shanghai Corporation Organization Organization Shanghai Corporation Organization Shanghai Corporation Organization کی خاصیت کیا ہے اس کا headquarter بیجنگ میں ہے بٹ اس کی خاصیت یہ ہے کہ Shanghai Corporation Organization میں China بھی اس کا member ہے Pakistan بھی اس کا member ہے اور India بھی اس کا member ہے یعنی ایک طریقے سے Pakistan اور India کے diplomatic relationship بہت اچھے نہیں ہے India اور China کے diplomatic relationship بہت اچھے نہیں ہے لیکن Shanghai Corporation Organization کے مادیم سے یہ تینوں members اس organization کا member ہونے کی وجہ سے Shanghai Corporation Organization ایک مہتوپورna forum ایک مہتوپورna platform پردان کرتا ہے جس میں China Pakistan India ان کے بیچ میں diplomatic وارتہ diplomatic چرچہ ہو سکے اور مہتوپورna نیرنے وہاں پہ ہو سکے تو اس Shanghai Corporation Organization کے انترگت ایک اس کا جو component ہے اسے ہم کہتا ہے rats یہ کس سے سمبن دیتا ہے Shanghai Corporation Organization کے جو member nations ہے ان کے بیچ میں regional anti terrorist structure یعنی اس طریقے سے anti terrorist activities کے لیے ان دیشوں کے بیچ میں جو سہکار ہونا چاہیے جو ایک طریقے سے ان میں corporation coordination ہونا چاہیے اس کے لیے یہ SCO rats مہتوپورن بھومی کا آدھا کرتی ہیں اور جیسے ہم نے کہا بھارت میں اگر دہشدوات سے سمبن دیت مہتوپورن ایشو اگر کسی سے سمبن دیت ہے تو وہ پاکستان ہے وہ چائنا ہے اور اگر rats کے مادیم سے اگر ہم ہمارے اوپر کچھ دباو نرمان کر سکے جس کے مادیم سے ٹیروریزم کو کنٹرول کرنے میں ہمیں سفلتہ ملے تو ہمارے کام میں آ سکتا ہے اس سال کا ورش دو ہزار بائیس میں تین دین کا میٹنگ ہوا اس ایس ایس ریجنل اینٹی ٹیروری سٹرکچر کا اور جو ہوسٹ تھا وہ انڈیا تھا اس ریٹس کی س ریجنل اینٹی ٹیروری سٹرکچر کی ادیو شتہ بھارت کو وہاں پہ ملی تھی اور اس میٹنگ میں مکھتا انتررش سٹر پر دہش دو مکھتا افغانستان میں جو کوئی ٹالیبان اور اس سے ریلیٹڈ سیچویشن ہے اور اس کے مادیم سے جو الگ ترک جس میں بھارت ہے ان میں بھی ٹیروریزم سے ریلیٹڈ ایشوز کریئیٹ ہو سکتے ہے تو اس پوئنٹ آف یو سے بھارت میں ہوئے اس شانگھائی کوپریشن ارگنیشن ریجنل انٹی ترروریسٹ سٹرکچر کی میٹنگ میں چرچہ کی گئی سو ایسیو ریچ بھارت جو ہے اس کا عدی اکش تھا نیکس جو ہے ہر سال جو میٹنگ ہوتی ہے مکھ تہا جسے ہم کہتے ہے جی سیون کنٹریز یعنی وشو کے ٹاپ سیون جو ٹاپ موسٹ ایک 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 مہتو پور میں جو راشتر ہے وکسیت راشتر ہے ان کی میٹنگ جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہے world economic forum اس کی annual meeting داؤس میں وہاں پہ ہوئی اور بیس یہ جو ہے کوئی لیگل بائنڈنگ وہاں پہ کوئی قرار وہاں پہ نہیں ہوتا ہے لیکن وشو کے یہ اگر مہتو پورن دیش وہاں پہ آئے اور ان کے بیچ میں چرچہ ہو اور اس کے ماد کے ارث ویوستہ پہ اوپر اس کا impact وہاں پہ ہونا ہی ہونا ہے اس کی وجہ سے world economic forum کی meeting بڑی ہی مہتو پورن ہوتی ہے so it's international forum for public private partnership یہاں پر صرف دو دیش وں مہتو پورن کمپنیز کے CEO وہ بھی وہاں پہ پر پریزنٹ ہوتے ہے اور اس طریقے سے government اور private sector public private partnership کے point of view سے یہ فورم یہ discussion یہ وارشک ایک طریقے سے جو ہے meeting بڑی ہی مہتو پورن بھونے کا وہاں پہ ہوتی ہے ہمیں جیسے پتہ ہے world economic forum میں کچھ مہتو پورن annual reports وہاں پر declare کیا جاتے ہیں تھوڑی دیر میں میں وہ سارے reports کی list بھی آپ کے ساتھ discuss کرنے والا ہوں تو آپ کو mcq point of view سے پوچھا جاتا ہے کہ global competitiveness report is published by and they will give you four options so global competitiveness report world economic forum publish کیا جاتا ہے similarly global gender gap report بہت ہی مہتو پورن کی آل مہیلاؤں کے سکشمی کرن سے related بھید بھائیو سے سمبند جو report global gender gap report یہ بھی ہر سال world economic forum دوارہ وہاں پر public report میں publish کیا جاتا ہے global risk report especially ارخ دیوستہ سے سمبند economy سے سمبند یہ risk report یہ بھی world economic forum کے annual report پہ وہاں بہت راشتر ہوتے ہیں اور ان 19 راشتر کے ساتھ میں ایک European Union اس طریقے سے ہم اسے بولتے ہے G20 so 19 countries and European Union that makes G20 تو یہ وشو کے محتوپورن economies developed as well as emerging economies ان کا اس میں سمابیش وہاں پہ ہوتا ہے اور یہ جو agenda ہوتا ہے ان کی جو meeting ہوتی ہے تو وہ meeting میں کون سی کون سی وشو کے اوپر چرچہ کرنا ہے جو الگ الگ طرح کے متabhed وہاں پر الگ الگ راشتر کے بیچ میں ہوتے ہیں تو اس کو sort out کرنے کے ہوتی شیرپا کا ایک طریقے سے ایک responsibility ان کو دیا گیا ہے اب G20 سے related basic چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے کیوں اس کا اتنا محتو ہے کیونکہ G20 راشتر اگر ہم وہاں پہ لیں گے یعنی وہ 19 راشتر اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم EU جیسے member nations میں کون آتا ہے Argentina Australia Brazil Canada China France Germany India Indonesia Italy Japan Korea Mexico Russia Saudi Arabia South Africa Turkey United Kingdom USA European Union تو ایسے 19 راشتر اور European Union یہ مل کے یہ total G20 وہاں پہ ہوتا ہے تو یہ سارے راشتروں کی اگر ہم economic کو اکٹھا جوڑے تب ہمیں پتا چلے گا بیسی راشتر اتنے powerful ہے کہ پورے وشو کا جو global GDP ہے ایک طریقے سے جو اتپن ہے اس کا 80% اتپن صرف G20 راشتروں کے پاس ہے پورے وشو میں جو انتر راشتر راشتر ہوتا ہے اس کا 75% انتر راشتر راشتر سرکھ ان 20 راشتر سے سمبند ہے پورے وشو کی جو population ہے اس کے 60% population یہ G20 راشتر کے سمبند ہے یعنی G20 راشتر کے بیچ میں جو میٹنگ ہوگی ان کے سممتی سے جو کوئی نیر نہیں ہوگا وہ وائش وک ستر پر بہت مہتوپور نہ مانا جائے گا کیوں کیونکہ جیسے میں بتایا in terms of population in terms of international trade in terms of global GDP G20 کا بہت ہی مہتو ہے G20 سے سمبند اور ایک term ہے جسے ہم کہتے ہے ٹرائکا ٹرائکا means ایک طریقے سے ٹکڑی تو ہر ایک سال G20 کی راشتروں سے سمبند جو ہے یعنی عدیقشپد دیا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہے اس سال کا ورش 2023 کا جو عدیقشپد ہے وہ بھارت کے پاس ہے G20 کا تو اس کے پہلے یہ عدیقشپد کس کے پاس تھا اس کے پہلے یہ عدیقشپد تھا انڈونیشیا یعنی پچھلے ورش کا G20 کا میٹنگ کہاں پہ ہوا تھا بالی انڈونیشیا کے بالی میں ہوا تھا اس سال کس کے پاس ہے انڈیا جیسے G20 کا وومن 20 وومن ڈیلی گیشن جو ہے اور انڈیو ارنگاباد میں آیا ہے اور اس کے ویسے ساری چمک دھمک ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں سو ایمارجنگ ایکنومی یعنی G20 میں وکست راشتر کا بھی سما ویش ہے امریکا ہے بریٹن ہے فرانس ہے چائنا ہے یعنی ان کا بھی کینیڈا ہے لیکن اب پیشلے سال اس سال اور اگلے سال ان تینوں سال جو ہے ایمارجنگ ایکنومی ایکنومی جو ہے اس G20 کا ادھی نیرنے ہوگا ایسا وہاں پر اپکشت کیا جا رہا ہے اوکی اپارٹ فرم جی 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 بھارت نے جو ہے بھارت نو گیس جی 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 بھارت 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 جس میں بانگلہ دیش ایجی موریش نیدر لائن نائجی ریا اوما سنگا پور سپی ان ان کا بھی سما بش رہے گا اس کا ہی مطلب بھارت ان دیش کو یعنی ان کو گیس بول کر بھارت مادیم سے ان دیش کے ساتھ ہمارا بھارت بھارت منودع ہے اس list سے ہمیں پہ سمجھ میں آتا ہے mcqs کی point of view سے ہمیں جی 20 کا جو ہے 2030 چیز کے لئے بھارت ادیش ہے اس کا theme کیا ہے وسudhai و کٹم بکم سارا وشوہی جو ہے ایک کٹم بکم جیسے ہے سو fraternity brotherhood بندبھاؤ بڑھانے کے لئے بھارت وہاں پر 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 رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جو لوگو ہے it is like planet earth with lotus آپ آتے جاتے سب طرف باہر دیکھ رہے ہوں گے نارندر موڈی جی کا فوٹو وہاں پہ ہے اور اس کے ساتھ میں یہ لوگو وہاں پہ فائنیشیل ایکشن تاسک فورس it is an anti terrorist watch dog ہم جیسے کہتے ہیں کہ وشو میں total 39 اس کے میمبر جس میں 37 راشتر ہے اور دو گروپ جس میں یوروپیان یونین اور گلف کوپریشن کانسل ارب راشتروں کا گروپ اور اس کے سوا 37 راشتر total 39 جو ہے اس کے میمبر اور ان کے میمبر سے کیا کیا جاتا ہے یہ ایک طریقے سے it acts as anti terrorist watch dog یعنی وشو میں جو الگ الگ دیش ہیں ان کے جو policies ہیں ان کے مادیم سے سچ موچ میں ان کے دیش میں دہشت واد کو دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے صحیح قدم اٹھائے جا رہے ہے یا نہیں یہ FATF دیکھتا ہے اس کے ساتھ terrorism کو funding تو کہی اس راشتر دوارہ یا اس راشتر کے کچھ سہستاؤ دوارہ تو نہیں ہو رہی ہے یہ بھی دیکھنے کا کام یعنی terrorism کے funding کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ terrorism سے سمبندی policies ایک طریقے سے strongly بنانے کے لیے FATF ایک طریقے سے watch dog کا کام کرتا ہے اور اگر کوئی راشتر اس طریقے سے terrorist funding کر رہا ہے یا مان لو اس کے terrorist policies یا مان لو ان کے دیش کے policies یہ terrorism کو ختم کرنے کے لیے کارگر نہیں ہے اس طریقے سے اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو FATF ان کو ایدر grey list میں ڈالتا ہے یا black list میں ڈالتا ہے جیسے for example North Korea ہے جیسے for example Afghanistan ہے جیسے for example Iran ہے ان راشتروں کو FATF نے already black list میں ڈالا ہوا ہے یا recently ہمیں پتا ہے پاکستان کو almost 3 سالوں کے لیے more than 3 years it was in grey list تو اس سے کیا ہوتا ہے جب FATF اس طرح کے نیربند ڈالیں گے تو automatically وشوکے الگ الگ دیش وشوکی الگ الگ طرح آرث سنس تھائیں ان دیشوں کو کرایم تو پریون دی کروپشن تو پریون ڈال ٹیروریزم اور اس کے مادیم سے ٹیروریز فنڈنگ نہ ہو اس کے لیے بھی یہ FATF وہاں پر پر پریاز کرتی ہے تو یہ سارا بیگ راؤنڈ وہاں پر دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں جیسے پتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس کے گریلیز سے باہر نکالا گیا اور اس وقت FATF کے جو پرموک تھے وہ تھے سنگاپور کے ٹی راج کمار سو پریزنٹ لی ہو is the پریسیڈنٹ یا چیئر پرسن of فائنانش ایچن ٹاسک فورس دو سال کا یہ ٹینیور ہوتا ہے تو ابھی وہ سنگاپور کے ٹی راج کمار اور اسی ٹی راج کمار کے ادیو چتہ میں پاکستان کو جو ہے گریلیز سے باہر نکالنے کا نیرنے وہاں پہ لیا گیا next again تیرریزن سے سمبند ایک انترراشتری کانفرنس that is UNSCCTC United Nations Security Council کا Counter Terrorism Committee counter Terrorism Committee again بھارت کے لیے دہشد واد یہ مہتو پورن پرشن ہے اور انترراشتری اس طرح پر کوپریشن ملے ایک صحیح طریقے سے جو ہے کوڈنیشن بنے اس کے لیے بھارت ہمیشہ پریاس کرتے آیا ہے تو سب سے پہلا اس طرح کا United Nations Security Council Counter Terrorism Committee بھارت میں ہوا مول تہا 2001 میں اس طرح کے Counter Terrorism Committee کی جو ہستاپ نا ہوئی تھی اور تب سے لے کے اب تک یعنی 22 سالوں میں 23 سالوں میں پہلی بار اس UNSC CTC کی مٹنگ بھارت میں ہوئی اور بھارت کی جو permanent representative of India to the United Nations سہیوک تراشتر سنگر میں بھارت کا پرتیز کرنے والی جو indian foreign services کی officer ہے she was chosen as the chair person of this counter terrorism committee for the year 2022 and who is presently the permanent representative of India to the United Nations her name is miss Ruchira Kumbhoj okay یہ بھی naam کو پتا ہونا ضروری ہے Ruchira Kumbhoj یہ بھارت کی جو ہے permanent representative of India to the United Nations and she was selected as the chair person of counter terrorism committee for year 2022 of United Nations Security Council okay یہ بھی آپ پتا ہونا ضروری ہے another important جو forum یا another important international meeting جو وہاں پہ ہوئی تھی that is known as Eastern Economic Forum یہ meeting کہ ہوئی تھی یا یہ session کہ ہوئی تھا یہ Russia کے Vladivostok میں ہوئی تھا Russia کا eastern part میں Vladivostok ہے Vladivostok کی city ہے یہ Eastern Economic Forum کی meeting وہاں پہ ہوئی تھی Eastern Economic Forum کی ستاپنا Russia کے President Vladimir Putin انہوں نے 2015 ورش 2015 میں وہاں پہ کی تھی اور اس کے مادیم سے ان کا مکھ دیش تھا کی Russia کے پورو میں یا پورو کے اور جو راشتر ہے ان کا development کرنے کے لیے ایک طریقے سے جو ہے ان تر راشتری corporation بڑھانے کے لیے Asia Pacific region میں یہ Eastern Economic Forum وہاں پر کارگر بھومی کا آدھا کرے ہماری امیراتی ویدیش سے سمبندیت ہمارا جو آفیس ہے وہ بھارت یہ پہلا دیش بنا ہے کہ Vladivustok میں ہمارا consulate وہاں پہ بھیجا ہے Vladivustok is a important part یا important city کیونکہ یہ مانا جاتا ہے ایک طرح سنگم ہے Europe Asia and Pacific region پرشانت مہاساغر سے سمبندیت دیش Asia سمبندیت دیش اور Europe سے سمبندیت دیش ان کا سمبند ان کا ایک طریقے سنگم ہمیں Vladivustok میں وہاں پہ دکھائے دے گا اور بھارت کی بھونی کا رہی ہے ہماری ہے ایکٹ فار اس ہم ہمارے جو eastern part میں جو country ہیں مکھیت ہمارے پورو میں جو development کے لیے already 1 billion dollar جسے ہم کہتے ہیں line of credit LOC ہمارے bank کو دوارہ جو الگرد طرح کے companies ہیں ان کو ایک طریقے سے guarantee line of credit کے مادیم سے بڑے اس طرح کی پہل بھارت نے وہاں پہ کی ہے اتنا ہی نہیں ہمارا maritime route چنہی سے لے Vladivustok تک یہ maritime route ساغری مارگ بھی develop کرنے بھارت سرکار نے وہاں پر نیرنے لیا ہے جس کے مادیم سے بھارت اور رشیہ کے connectivity بڑھیں گے ان کی سمبند اور بہتر وہاں پہ ہو جائیں گے مکھے تاہا Vladivustok میں بہت بڑے پیمانے پر natural gases as well as energy resources ہم نے وہاں پر دھیان میں رکھنا ضرور ہے so that is eastern economic forum تو کچھ مرحطو پورن conferences میں نے اب تک آپ کو بتائے apart from that mcqs point of view سے یہ بھی جو slides دو slides میں دکھانے والا ہوں these are important کیونکہ mcqs پوچھے جاتے ہیں کچھ مرحطو پورن reports اور وہ report کس کے دوارہ publish کیا جاتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے so asian development outlook adb that is asian development bank دوارہ وہاں پر publish کیا جاتا ہے world economic outlook international monetary fund دوارہ وہاں پر publish کیا جاتا ہے global financial stability report international monetary fund دوارہ publish کیا جاتا ہے ace of doing business world bank global economic prospects world bank financial stability report of india reserve bank of india دوارہ monetary policy of course rbi دوارہ وہاں پر publish کیا جاتا ہے handbook of statistics on indian economy rbi dvارہ publish کیا جاتا ہے quarterly statistics on deposits and credit of scheduled commercial banks in india rbi dvارہ publish کیا جاتا ہے report on trend and progress of bank in india rbi dvارہ publish کیا جاتا ہے henley passport index henley and partners dvارہ publish کیا جاتا ہے inclusive growth and development report world economic forum dvارہ publish کیا جاتا ہے engaging tomorrow consumer report world economic forum dvارہ environmental performance index world economic forum dvارہ global competitiveness index world economic forum dvارہ global energy architecture performance index report world economic forum dvارہ global gender gap report world economic forum dvارہ global IT report world economic forum dvارہ تو کچھ reports میں نے یہاں پہ لکھے ہے اور especially میں نے جو tick کیا ہوئے ہے these are important especially from your mcq point of view okay تو الگ الگ reports اور وہ کس سنستہ دوارہ publish کیا جاتے ہے اس کو بہت bar وہاں پہ پوچھا جاتا ہے apart from that again human capital report world economic forum outlook on global agenda world economic forum global risk report world economic forum HDI ہمیں جیسے پتہ human development report human development index والا that is by united nations development program SDG sustainable development goals related again united nations development program gender inequality index GII again united nations development program دوارہ تو یہ تینوں مہتو پورنا ہے IFPRI international food policy research institute global hunger index global money laundering report FATF financial action task force دوارہ world employment and social outlook ILO international labor organization دوارہ global innovation index INSEED is sansta دوارہ world economic situation and prospects united nations دوارہ technical cooperation report IAEA دوارہ international atomic energy agency دوارہ economic freedom index heritage foundation دوارہ world happiness report UNSDSN United Nations sustainable development solutions network world wildlife crime report United Nations office on drugs and crime again جو میں نے tick کیے ہوئے ہے MC choose point of view سے یہ reports ہم نے وہاں بھومی بھومی پارٹ میں اس کو لے کے آج جاؤں گا that's all from my side thank you ڈی